اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ وسلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کل حمی سمر رضا عن عبی بکر وان عمر وان علج وان عثمان زلکارمی مولای صلی اللہ وسلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کل حمی خلیفہ اول سیدنا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ایک ممتاز صحابی رسول ہے جو اپنے سمیں چار پشت فردن فردن صحابی رسول ہے اور اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ بھی صحابی رسول ہیں اور آپ کے والد وہ بھی صحابی رسول ہیں اور آپ کے بیٹے اور بیٹے کے بیٹے بھی صحابی رسول ہیں یہ اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر کو بہت بڑا شرف عطا فرمایا ہے اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات والا صفات عظیم شخصیت کی والک ہے آپ کے فضیل اور آپ کے القبات پر اگر غور کیا جائے تو آپ کے القبات میں سے ایک آپ کا لقب عطیق بھی ہے اور یہ خود حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف فرماتے کہ اتنے میں حضرت میرے والد گرامی جناب ابو بکر صدیق تشریف لائے اور آپ جب تشریف لائے حضور علیہ السلام نے آپ کو دیکھا اور دیکھ کر خوش ہوئے اور پھر فرمایا اے ابو بکر انتا عطیق اللہ آپ اللہ کے ازاد کردہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہے کہ اس دن سے پھر آپ کا لقب ہمیشہ کے لئے عطیق بن گیا اور عطیق کا مطلب ہوتا ہے جو دوزر سے آزاد ہو اور یہ خوشخبری حضور علیہ السلام نے کئی مرتبہ عطا فرمائی ہے دیکھئے اشرہ مبشرہ کی لسٹ میں فرست میں سر فرست حضرت سعیدنا صدیق اکبر کا نام آتا ہے اور حضور علیہ السلام نے آپ کو آپ کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت اتا فرما رکھی ہے ناظرین اکرام یہ ہیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ پیار اور محبت کی زندگی گزارہ کرتے تھے اور پوری زندگی پیار اور محبت کی اندر ہی گزاری ہے اور حضور علیہ السلام نے یہ مرتبہ اور یہ مقام اتا فرما رکھا ہے کہ زیادی زندگی ہی میں حضرت عبو بکر صدیق کو جنتی ہونے کی بشارت اتا فرما رکھی ہے اللہ رب العزت ہمیں حضرت عبو بکر صدیق کی صیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے زندگیوں کو ان کی صیرت کے مطابق بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوائیہ علی الحمدللہ ورحمدلہ